بی بی سی کی اردو سروس ہے منگل ستائیس اگست جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ آسیا انصر کا سلام انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لوگ ڈاؤن کے چوبیس فے روز تبی سہولتوں اور خوراک کی کمی کی وجہ سے لوگ مسلسل پریشان بہت اثر پڑھ رہا ہے کماٹریں یہاں ملتا ہے پہلے ملتا ہے تیس روپے بیس روپے آج وہ اسی روپے کلو مل رہا ہے تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں سکلین امام سے خبریں سنیے انڈین آرمی نے پونچ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے سنگین خلافرزیوں کا الزام آئیت کیا ہے بیان کے مطابق انڈین آرمی نے پاکستان کی گولہ باری کا منافعہ جواب دیا دونوں ممالک ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلافرزیوں کے الزامات آئیت کر رہے ہیں تاہم جمہو کشمیر کی آئینی حیثت میں تبدیلی کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا ہے امریکہ کی عدویات بنانے والی ایک بڑی کمپنی جانسن انڈ جانسن کو اوکلو ہومہ کی ایک عدالت نے ستاون کروڑ ڈالرز جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے عدالت کے فیصلے کے مطابق کمپنی نے ریاست میں افیون کے نشے کو ایک وبا کی طرح پھیلائے تھا جس سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی حلاکتیں ہوئی تھیں جانسن انڈ جانسن اوکلو ہومہ کی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی برازیل نے کہا ہے کہ وہ ایمیزون جنگل میں آگ سے نمٹنے کے لیے جی سیون ممالک کی جانب سے دو کروڑ ڈالر کی امداد کی پیشکش کو مسترد کر دے گا حکام نے اس امداد کی پیشکش کو مسترد کیے جانے کی کوئی وجہ نہیں بتائی برطانیہ میں حضب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کے رہنما جیرمی کاربن نے کہا ہے کہ وہ بغیر کسی معاہدے یا نو ڈیل کے بغیر بریکزٹ کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کے بغیر برطانیہ کی یورپین یونین سے الہدگی برطانیہ کو امریکہ کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مترادف ہوگا امریکہ میں ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو افراد پر امید رہتے ہیں ان کے لیے لمبی زندگی پانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں تحقیق کے مطابق چند افراد جو افراد اپنی جذبات پر قابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی لمبی زندگی ہوتی ہے یہ بی بی سی او دو سرویس ہے جموع کشمیر میں لوگ ڈاؤن کے بعد بیشتر علاقوں میں ٹیلی فون لائنز انٹرنیٹ سرویسز اور معمول کی زندگی موطل ہے ان حالات میں بی بی سی اردو سرویس نے کشمیر سے متعلق خبروں کا ایک خصوصی پروگرام نیم روز کے نام سے شروع کیا ہے آج کی تازہ خبر کے مطابق انڈین آرمی نے پاکستانی آرمی پر پونچ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام آئیت کیا ہے بیان کے مطابق انڈین آرمی نے پاکستان کی گولہ باری کا مناسب جواب دیا تفصیل کے ساتھ زیشان حیدر جمہو کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے پانچ اگست کے فیصلے کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بڑھ گئی ہے دونوں ممالک ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات آئیت کر رہے ہیں تاہم پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا کشمیری رہنماؤں کے گروپ نے انڈیا حکومت کے صدارتی حکم نامے کو انڈیا سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جس میں جمہو کشمیر کی آئینی حیثیت کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا اس پیٹیشن کو کشمیری سیول سرونٹ شاہ فیصل اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی تعلویل رہنماؤں شہلہ رشید نے پانچ دیکر رہنماؤں کے ساتھ مل کر دائر کیا ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد متبادل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کا قیام کیا جا رہا ہے دیلی سے نامنگار شاکیل اختر نے ہمارے ساتھ ہی ریاض مسروع سے رابطہ کر کے اس کی تفصیل جانی جی دیکھیں آپ تو جو بھی نئی تبدیلیاں ہیں وہ سیاسی سطح پہ لہجوں کے حوالے سے ہو رہی ہے لیکن جو زمینی صورتحال ہے وہ تقریباً یقصہ ہیں وہی خاموشی ہے اور نیجی گاڑیاں سڑکوں پہ چل رہی ہیں جو کمرشل ٹرانسپورٹ ہے یعنی مسافر بسیں اور ٹیکسیز وہ تو نہیں چل رہی ہیں کاروباری سرگرمیاں معتل ہیں جی ریاض یہ بتائیے کہ اکتوور کے آخر تک جو یہ ریاست جمہو کشمیر ہے اس کو یونین ٹریٹری میں بدلنا ہے تو اس کے لیے بھی کیا کچھ سرگرمیاں ہیں کچھ اس میں بھی کام ہو رہا ہے جی جو یہاں کا مقامی انتظامیاں ہے گورنر کی قیادت میں وہ تو اس حوالے سے کافی کام کر رہا ہے اس حوالے سے پہلی کڑی یہ ہے کہ جو بلوک ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائے جائیں گے یعنی ہر بلوک میں کاؤنسل ہوگا جس کے ماتحت پنچائتیں کام کریں گی یعنی ایک طرح سے جو یہاں کا قانون سازیہ کا نظام تھا یعنی منسٹر ہوتا تھا یا امیلے ہوتا تھا اس کا ایک مدبادل ڈونڈا گیا ہے جب تک الیکشن ہوں گے اور ایسا بھی کچھ سرکاری افسروں نے ہمیں بتایا نیجی طور پہ کہ ابھی تو ایک دیڑ سال تک مقامی انتخابات کا کوئی چانس نہیں ہے اور اسی بلوک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے ذریعے سے جو بھی ترقیاتی کام ہیں سڑکوں کی تعمیر ہے پل بنانے ہیں ہاسپٹلز بنانے ہیں سکولوں کی تعمیر ناؤ ہے تو وہی بلوک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کریں گے اور اس میں پنچائتوں کا رول جو ہے وہ بہت فعال رہے گا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں تین ہفتوں سے سخت ترین محاصرہ جاری ہے کشیدگی کے دوران سورہ کے لوگ آئے روز مظاہرے کرتے ہیں یہ علاقہ حکومت ہند کے لئے پریشانی کا سبب کیوں بن رہا ہے یہی سوال کیا کاشان اکمل نے پی بی سی کی نامہ نگار نیہر شرمہ سے جی کاشان ایکچلی سورہ بہت تائم سے پروٹیسٹ یہاں پہ سورہ میں ہو رہے تھے دوہزار دس میں بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے تھے دوہزار سولہ میں بھی ہوئے تھے بٹ وہ نیوز میں اس بار آیا ہے اس بار وہ نیوز میں اس لئے آیا ہے کیونکہ سورہ ایک ہارٹ بیٹ بن گیا ہے جب سے آرٹیکل 370 کو ریوک کیا ہے انڈین گورنمنٹ نے تو چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ تو ہر جگہ پہ ہوئے ہیں بہت جگہوں پہ کلاشز بھی ہوئے ہیں یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیسفول پروٹیسٹ ہر فرائیڈے پریئر کے بعد نکالتے ہیں لیکن یہ پروٹیسٹ ابھی تک تین فرائیڈے پروٹیسٹ ہوئے ہیں پانچ آگست کے بعد جسے 370 آرٹیکل کو ریوک کیا گیا تھا لیکن ہر ہر پروٹیسٹ میں ان کا کہنا ہے لوگوں کا یہاں کے کہ یہ ایک پیسفول مارچ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن it is finally ended in clashes with the security forces سورہ میں 8 entry points ہیں 8 کے 8 entry points کو لوگوں نے اندر کے لوگوں نے ان کو بلوک کیا ہوا ہے وہاں پہ trenches کھو دے ہوئے ہیں روڈ پہ تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ایک island کے جیسے turn کر لیا ہے تو اس وجہ سے security forces directly اندر نہیں جا پا رہے ہیں اور اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ clashes میں turn ہو جاتا ہے 10 سے 15 لوگ پورے دن وہاں پہ guard کرتے ہیں رات کو بھی وہ لوگ اس area کے entry اور exit point کو چھوڑتے نہیں ہیں تاکہ security forces اندر نہ آ سکے سورہ میں جب protest ہو رہے تھے تو of course بہت large numbers میں لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اور speakers پہ وہاں پہ مسجد کی speaker پہ بھی announce کر رہے تھے کہ آپ اپنے گھروں سے باہر آئیے protest میں شامل ہوئیے چھوٹے چھوٹے بچے مطلب 5-6-10 سال-12 سال اس group کے بھی بہت سارے بچے protest میں شامل تھے ہم بہت لوگوں سے ملے وہاں پہ جا کے سورہ میں ان کو بہت گصہ ہے اس بات سے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کا sentiment ابھی اتنا high ہو چکا ہے they are so emotional کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جائز ہے آزادی کی لڑائی کے لیے دنیا میں کہیں سے بھی جمع اور کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بوک پیچ پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کی ریڈیو پروگرام نیم روز اور سیر بین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کرے 0800 2275 پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے پہلے 0092 کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف سے روش شامل کریں سری نگر کے بیشتر علاقوں میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولت بند ہے ان حالات میں سری نگر کے ایک سینئر ڈاکٹر عمر سلیم سری نگر کے ایک چوک میں پلے کارڈ لے کر احتجاج کر رہے تھے ان کے مطابق اگر انٹرنیٹ بحال نہ ہوا تو بڑا انسانی علمیہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں یہ کہنا چنگو یہ احتجاج نہیں ہے یہ ایک ارتجاج ہے حکومت سے کہ بہت ہی جلدی یہ ایک humanitarian crisis بن سکتا ہے کہ آپ کا پورا health care system خاص طور پر ہمارا health insurance scheme جو بلو پورٹی لائن پیشنٹس ہیں ان کا پورا free of cost treatment ہم hospital central hospitals private hospitals میں under آیوشمان بھارت قرآن منتی جن آیوز جی ریوجنا we are able to provide them free treatment لیکن چونکہ internet connectivity نہیں ہے phone line کی connectivity ہم وہ treatment نہیں provide کر پا رہے ہیں پچھلی تین ہفتے سے اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے پیشنٹ میرے پیشنٹ باقی ڈاکٹرز کے پیشنٹ اپنے پیسوں سے خرچ کر کے اپنی دوائی خرید رہے ہیں اپنے ڈیالیسز کے لیے اپنے کینسر کیمو تیرپی کے لیے وہ اپنا خود پیسہ خرچ کر رہے ہیں واضح رہے کہ سینئر ڈاکٹر عمر سلیم کو ان کے اس احتجاج کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے حراست میں لے لیا ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دار الحکومت سری نگر کے علاوہ دیگر شہروں اور قصبوں میں معمول کی آمدرفت اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اب خوراک کی ادم دستیابی کا بہران ہو رہا ہے بیمار افراد علاج مالجے کے لیے اسپتال نہیں جا پا رہے ہیں بی بی سی کے نامنگار ماجد جہانگیر کے رپورٹ سری نگر سے قریب ایک سو بیس کلومیٹر دور جنوبی قشمیر کے کلگام زلہ کے ولیناڑ گلزار آباد محمد اشرب صاحب کہنا تھا کہ بلے ہی یہاں سیکیورٹی فورسز دائنات نہیں کیے گئے ہیں لیکن ہمیں گہرے ڈر کے سائے میں ہیں اتنا سکتی آ رہا ہے ہمارے بچوں کو ہمارے لیڈیزوں کو اگر ہمارا بچہ باہر نکل جائے گا کوئی ڈسٹنگ میں جا رہا ہے اس کو اتنا ڈاڑ لائے تیس سال کی ہلیمہ کی بچی کے دودھ کا اشٹا کچھ دن پہلے ختم ہو گیا ہے وہ بتا رہی تھی کہ کچھ دن پہلے دودھ کے سبھی ڈبے ختم ہو گئے ہیں بزار بند ہیں ہم کہاں سے لاتے بچی تو ٹھیک ہے لیکن کچھ کمزور ہو گئی ہے یہ تھے ہلیمہ کے الفاظ محمد مینڈار ڈر کی وجہ سے پانچ اگستی کے بعد اپنے گاؤں سے باہر نہیں گئے ہیں ساٹھ سال کی ہنیفہ بانو اپنی پریگنٹ بیٹی کو گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے اسپتال نہیں پہنچا سکی وہ بتا رہی تھی کہ کوئی بھی گاڑی والا بیٹی کو اسپتال لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوا سب ڈرتے ہیں یہ تھے ہنیفہ کے الفاظ خبروں کی رسائی حاصل کرنے کا یہاں کے لوگوں کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ریڈیو ہے گاؤں والوں کا الزام ہے کہ پانچ اگستی کے بعد ان کے یہاں خانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں محمد اشرف بولے گلزار آباد کے مین مارکیٹ میں ایک کمیسٹ کی دکان بھی خلی تھی اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کمیسٹ کا کہنا تھا گاؤں کے مخیاں گلزار احمد ڈار کا کہنا تھا پانچ اگستی سے کشمیر کے سب ہی کاروباری اور تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں ماجد جہانگیر بی بی سی سری نگر بی بی سی کے پروگرام نیم روز میں دنیا بھر سے کشمیریوں کے پیغامات شامل کیے جاتے ہیں جو انہوں نے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر آڈیو میسیج کی صورت میں ریکارڈ کروائے ہیں میں تہذیب احمد بٹ جمہو کشمی ڈسٹک ڈوڑا تحصیل محلہ اور کھنکوٹ کا رہنے والا برشندہ ہوں میں بائیس دن سے مطلب اپنے گھر میں کال کنٹیکٹ نہیں کر پایا مجھے نہیں پتا کس حال میں ہیں میری فیملی کس حال میں ہیں بس میں یہ میسیج ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں بلکل اچھے سے ہوں سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں میں اپنی فیملی کو بہت مس کر رہا ہوں اس وقت میں مینا لہور سے بات کر رہی ہوں میرا پیگاہ میں ننی حال والوں کے نا مامو ہم سب لوگ ٹھیک ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھنا نانا نکہ بچوں کا اور خالو لوگوں کا بھی خیال رکھنا اللہ ہم نے آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کی ہے ہم لوگ بہت پریشان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوگے اسلام علیکم میں عباس امن جینڈ کے ڈسٹک پنچ تحصیل سنکوڑ گاؤں ہاری سے ہوں میں اس ٹائم پنجاب میں ہوں اور میں اپنے گھر والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر بلکل ٹھیک ہوں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم میرے نام احسان ہے میں سعودی عربی جدہ سے بات کر رہا ہوں میرا پیگاہ میرے گھر والوں کے لئے ہے اور میرے لیٹوز کے لئے ہے میں ان سب کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خیریت سے ہوں میری فکر نہ کرے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اسلام علیکم میں مرکت اللہ شان جدہ سعودی عربیہ سے ہوں کشمیر میں کلم کلگام کا رہنے والا ہوں میں اس پروگرم کے ذریعے اپنی گھر والوں کو یہی پیغم دینا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے کرم سے ہم کھیرے آفیت سے ہوں امید کرنا ہوں آپ بھی ٹھیک طرح سے ہوں گے میری کوئی بھی فکر نہ کرنا اللہ سے بس یہی دعا کرو کہ ہم اس مسئیبت سے جلد نکل جائے جی ہوں لال سین میاں مکہ شریف نے تھارنال عرض کر رہے ہیں بائی دن ہو گیا ہے ملاقات نہیں ہوئی سنگی ساتھی جتنا میں تمام رابطہ آڑا لوگ تھا کشمیر کی کئی خبر نہیں آتی بھی اس کے ساتھ ہی نیم روز کا وقت ختم ہوا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سنی ہے انڈین آرمی نے پونچ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام پاکستان پر آئیت کیا ہے بیان کے مطابق انڈین آرمی نے پاکستان کی گولہ باری کا مناسب جواب دیا پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا ہے امریکہ کے عدویات بنانے والی ایک بڑی کمپنی جانسن انڈ جانسن کو اوکلہامہ کی ایک عدالت نے افیون کے ذریعے ہزاروں افراد کی حلاکت کا ذمہ دار ٹھیراتے ہوئے ستاون کروڑ ڈالرز جرمانہ آدھا کرنے کا حکم دیا ہے برازیل نے کہا ہے کہ وہ ایمیزون جنگل میں آگ سے نمٹنے کے لیے جی سیون ممالک کی جانب سے دو کروڑ ڈالرز کی امداد کی پیشکش کو مسترد کر رہا ہے برطانیہ میں حضب اختلاف کی جماعت لیور پارٹی کے رہنما جیرمی کاربن نے کہا ہے کہ وہ بغیر کسی مہاہدے یا نو ڈیل کے بغیر بغیر بریکزٹ کو رکنے کی ممکن کوشش کریں گے یہ بی بی سیو دوسر ویس ہے